اِنَّ الَّذِينَ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا لَن تُغْنِيَ عَنَهُمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَوْلَادَهُمْ مِنَ اللَّهِ شِيئًا اللہ کی عذاب سی نہ ان کے مال ہرگز انہیں بچا سکیں گی اور نہ ہی ان کی اولاد وَأُلَئِكَ هُمْ بَقُودُ النَّارِ اور وہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا انہوں انہیں اللہ کی عذاب سے نہ تو ان کے مال بچا سکیں گی اور نہ ان کی اولاد ان کو بچا سکیں گی اور وہ لوگ ہمیشہ دوزخ کا ایندھن ہیں وہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں اچھا اب اس آیت کی تفصیل یہ ہے کہ جن یہودیوں اور مدینہ منورہ کے منافقوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے برحق ہونے کی معرفت کے باوجود آپ کا انکار کیا اور اپنے دلوں کی کجی کی وجہ سے جو ہم پچھلی آیات میں پڑھ کر آئیں ہیں قرآن مجید کی آیاتِ متشابہات کی خود ساختہ تابعیلات کی ان لوگوں کو قیامت والے دن اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا اور ان کے پاس دنیا میں جو مال اور اولاد کی کسرت ہے وہ قیامت والے دن ان کے کسی کام بھی نہیں آئے گی کسی کام بھی نہیں آئے گی ان لوگوں کی اولاد کی کسرت یا مال کی کسرت جنسی ہے کن لوگوں کی اور کون لوگ ایک جو یہودی تھے ایک کال یہ بھی ہے کہ یہودی تھے یا مدینہ منورہ میں جو منافق لوگ تھے وہ لوگ یا یہودی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کو انکار کرتے تھے حالانکہ آپ پیچھے پڑھ آئی ہیں قرآن پاک کی تفسیر میں کہ وہ اپنے اتنا انسان اپنی اولاد کو نہیں پہچانتا بیٹوں کو جتنا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں مگر اس کے باوجود کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکے تھے وہ پہچانتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے باوجود انہوں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا اور پھر اپنے دلوں کی کجی کی وجہ سے بجائے اس کے کہ آیات متشابہات کے اوپر ایمان لاتے اور آیات محکمات کے اوپر عمل کرتے الڈا انہوں نے آیات متشابہات کی اپنے پاس سے تاویلات کرنا شروع کر دیں یہ پشلی آیات میں آپ نے سارا پڑھا ہے کہ اپنے پاس سے انہوں نے آیات متشابہات کی تاویلات کرنی شروع کر دیں اپنی جسٹیفیکیشنز انٹرپریٹیشنز ٹرانسلیشنز انہوں نے کرنا شروع کر دیں جو انسی ہیں تو اللہ پاک نے ان کے لیے یہ بات فرمائی جو انسی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اچھا علمہ ابو لحیان اندلسی نے لکھا ہے وہ فرماتی ہیں کہ ایک نصرانی جو ابو حارسہ بن القما ابو حارسہ بن القما نے اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے ایک نصرانی نے کہا ایک تو یہودی تھے دوسرے منافق تھے اب یہ ایک نصرانی کا واقع ہے اس نے اپنے بھائی کو کیا بات کہی اس نے کہا مجھے یقین ہے اے میرے بھائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں لیکن اگر میں نے لوگوں پر ان کی نبوت کے برحق ہونے کو ظاہر کر دیا یا میں نے ان کی نبوت کو مان لیا کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو روم کے بادشاہ مجھے جو مال دولت دیتی ہیں یا انہوں نے جو دی ہے وہ مجھ سے سب واپس لے لیں گے رومی جو ہیں وہ سب مال مجھ سے واپس لے لیں گے جو انہوں نے مجھے دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے پہلے کا یہ اکرام چل رہا تھا کہ کچھ ایسی تنظیمیں بھی تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کہیں ادھر ظاہر نہ ہو جائے تو وہ عیسائیوں کو ایسی فنڈنگز کرتے تھے کہ اگر اللہ کے رسول کو پہچان لو اور وہ ہماری قوم میں سناو تو انکار کر دو بھلے تم ان کو پہچان بھی جاؤ کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ابو حارسہ بن الکمہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے سو فیصد یقین ہے یہ اللہ کے رسول ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں مگر اگر میں نے ان کی نبوت کو مان لیا ان کو نبی مان لیا تو جو مجھے فنڈنگز آتی ہیں وہ ساری فنڈنگز باندھو جائیں گی رومی بادشاہ جو مجھے فنڈنگ دیتے ہیں یا جو وہ اب تک مجھے فنانس کر چکی ہیں وہ مجھے سارا پیسہ یا وہ جو کچھ انہوں نے مجھے دیئے جائدہ دین وغیرہ مجھے واپس مجھے واپس لے لیں گے اس لیے یہ اتنے منافق لوگ تھے کہ یہ حضور کی نبوت کو پہچاننے کے باوجود حضور کا انکار کرتے تھے آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے یہ لوگ جنس ہیں تو اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اس 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 روایت سے پہلے میں نے ارز کیا کہ ایک مدینہ منورہ کے یہودی تھے دوسرے وہ لوگ تھے جو منافق تھے اب اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی اور آپ کو معلوم ہے کہ پشلی چند آیات سے بلکہ سورہ آل عمران کی پہلی دوسری آیات سے نجران کے عیسائیوں کا ذکر بھی ساتھ ساتھ جنس آئے وہ چل رہا ہے تو اب اس روایت سے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت نجران کے عیسائیوں کے متعلق نازل ہوئی یہ والی آیت جنسی ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ آیت بنو قریضہ اور بنو نظیر کے متعلق نازل ہوئی کیونکہ وہ اپنے مال اور اپنی اولاد پر بڑا فخر کیا کرتے تھے اپنی اولاد کے اوپر اور اپنے مال کے اوپر بہت فخر کرتے تھے البتہ حقیقت یا تحقیق یہی ہے کہ یہ آیت تمام کافروں کے لیے نازل ہوئی تمام کافروں کو کافر اس آیت کے اندر شامل ہیں جنس ہے اچھا اب اس آیت میں مال کے ذکر کو اولاد کے اوپر مقدم فرمایا گیا ہے جی اس آیت میں اِنَّ اللَّهِ زِينَكَ فَرُوا لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ اولاد سے پہلے کس کا ذکر کیا گیا ہے مال کا ذکر کیا گیا ہے تو مال کے ذکر کو اولاد کے اوپر مقدم فرمایا ہے کیونکہ انسان فطرتی طور پر مصیبتوں سے خود کو بچانے اور فطنہ فطنہ پھیلانے اور کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے اولاد کی نسبت اپنے مال سے زیادہ کام لیتا ہے فطنہ پھیلانے کے لیے اولاد کو آگے کرے گا یا مال کو آگے کرے گا کسی مصیبت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اولاد کو آگے کرے گا کہ مال کو آگے کرے گا بتائیے یا کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے اولاد کو آگے کرے گا کہ مال کو آگے کرے گا مال کو آگے کرے گا تو کمال اللہ تعالی نے یہاں پر مناسبت رکھی ہے کہ اللہ تعالی نے اولاد سے پہلے مال کا ذکر کی ہے کہ نہ تو تمہیں تمہارے مال بچا سکیں گے اور نہ تمہیں تمہاری اولاد بچا سکے گی اور مال پر انسان کیونکہ زیادہ اعتماد کرتا ہے اس لئے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہزین کفروا لن تہنی عنہم اموالہم بلا اولادہم من اللہ الشیعہ و اولئے کا ہم وقود النار بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی عذاب سے نہ تو ان کی مال ان کو بچا سکیں گے اور نہ ہی ان کو ان کی اولاد ان کو بچا سکے گی اور یہ وہ لوگیں جو دوزخ کا اندھن ہیں دوزخ میں رہیں گے قضاء بے آل فرعون ان کا طریقہ بھی قوم فرعون واللہ زینہ من قبلہم اور ان سے پہلی قوموں کے طریقوں کی طرح ہیں یہ بھی کچھ کم تو نہیں ہے یہ بھی فرعون کی قوم کی طرح یا ان سے بھی جو پہلے قومیں تھیں ان کے طریقے کے اوپر یہ لوگ چل رہی ہیں جو ان سے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہماری آیتوں کو جھٹلاتی ہیں فَأَخَضَهُمُ اللَّهُ بِزَنُوْبِهِمْ تو اللہ نے ان کو ان کے غناہوں کے سبب سے پکڑ لیا واللہ شدید العقاب اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اللہ سخت عذاب دینے والا ہے تو اس سے پہلے ذکر فرمایا تھا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کی تقذیب کی اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا ان کا ٹھکانہ کہاں ہے دو زخمیں اور ان کا مال اور ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے ہرگز نہیں بچا سکتے اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تقذیب کی انکار کیا آیا نا جیسے میں نے آپ کو ابو غارسہ بن القمہ کا واقعہ سنایا اس نے اپنے بھائی کو کیا کہا کہ میں حضور کی نبوت کو پہچانتا ہوں مگر میں نے اقرار نہیں کرنا میں جانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں مگر میں نے ماننا نہیں ہے کیوں؟ اگر میں نے حضور کو نبی مان لیا رسول مان لیا تو رومیوں کی طرف سے جو مجھے فنڈنگز آتی ہیں وہ بند ہو جائیں گی اور جو کچھ وہ دے چکی انہوں نے میرے سے واپس لے لینا ہے انکار کیا نبی پاک صلی اللہ دوسرے وہ منافق لوگ تھے دیسرے وہ یعودی لوگ تھے اب یہ تین چار مختلف گروپس تھے مدینہ منبرہ میں جو کام کر رہے تھے اب اگلی آیت میں اس کی مزید اس کی انٹرپرٹیشن ہے مزید اس کی وہ کیا کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا تقزیب کی جھٹلایا تو اللہ پاک فرما رہا ہے ان کا طریقہ پہلے زمانے کے کافروں ہی کی طرح ہیں جیسے کافر پہلے تھے یہ بھی وہی کر رہے ہیں فیرون کے زمانے میں جو قوم تھی یہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں یہ کون سا آپ کو کام کام کر رہے ہیں یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں جن سے تو جس طرح اللہ نے ان کے غناہوں کی وجہ سے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور ان کو عذاب دیا تھا اسی طرح ان پر بھی گرفت کی جائے گی یہ جو مدینہ طیبہ میں یعودی منافق اور عیسائی بیٹھے میں ہیں جو آپ کو پہچاننے کے باوجود آپ کی معرفت کا انکار ان کو بھی ان کی بھی عذاب کے اندر ویسے ہی گرفت کی جائے گی اور ان کو بھی ویسے ہی عذاب دیا جائے گا ان پر بھی ویسے ہی عذاب ہوگا اچھا اب پچھلی امتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ قوم فیرون کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہاں بنی اسرائیل کے ساتھ کلام ہے اور ان کو معلوم ہے کہ جب قوم فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقزیب کی تھی ان لوگوں کو پتا تھا یہ جو مدینہ منورہ میں تھے کہ جب ان کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف غرق کر دیا تھا بلکہ ان کے اوپر بنی اسرائیل کو مسلط کر دیا تھا مسلط کر دیا تھا اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جو ان کے لیے عذاب تھا ایسے ہی تم لوگ بھی عذاب سے بچ تو نہیں پاؤ گے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقزیب کی تھی یعنی کسی اور نبی کی مثال اس لیے نہیں دی کہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھے تو جس طرح وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب ان کا تم نے انکار کیا اور تمہیں غرق کر دیا گیا اور بنی اسرائیل کو تمہارے پر مسلط کر دیا گیا اسی طرح تمہیں جن سے عذاب دیا جائے گا اور انجام کا اور فیرون کا کیا تھا دوزخ ہے تو تمہارے لیے بھی دوزخ ہی ہے جہنمی تمہارا ٹھکان ہے اس لیے اس بات کو غور سے سن لو اور سمجھ لو کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفیں یا کافریں اور ان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار کرے گا یہ مسلمان وہ بنی اسرائیل ان کے اوپر مسلط ہوگئے ان کے اوپر مسلمان مسلط ہو جائیں گے مسلمان آ جائیں گے اور پھر نہ صرف ان کے مسلمانوں سے یہ شکست کھائیں گے بلکہ آخرت میں ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا دوزخ کی اندر یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا ان کا طریقہ بھی قوم فرون کی طرح یا من قبل ان سے پہلی قوموں کی طرح جو ان کے طریقے تھے یہ بھی وہی کر رہی ہیں ہماری نشانیاں ہماری آیات کو جھٹلاتی ہیں وَأَخْضَهُمُ اللَّهُ بِزْنُوبِهِمْ اللَّهُ نَيْهُمْ ان کے غناہوں کے سبب سے پکڑ لیا اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قُلِّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُخْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمْ وَبِسَلْمِحَادِ آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم انقریب مغلوب ہوگی آپ ابھی سے بتا دیں کافروں کو انقریب وہ وقت آنے والا ہے ہم تم پر غالب آ جائیں گے تم مغلوب ہو جاؤ گے وَتُخْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمِ اور جہنَّم کی طرف ہاں کے جاؤ گے وَبِسَلْمِحَادِ اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہیں جی تو امام ابن جریر تبری اپنی سنت کے ساتھ روایت کرتی ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگِ بدر میں قریش کو شکستِ فاش دی تو مدینہ پہنچنے کے بعد آپ بنو کینکا کے بازار سے گزرے ایک بازار سے گزرے اور آپ نے یہودیوں کو جمع کر کے فرمایا اے جماعتِ یہود اے یہودیوں اسلام قبول کر لو کب جب جنگِ بدر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس آئے تو آپ نے یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان کو کیا کہا اے یہودیوں اسلام اسلام قبول کر لو اسلام قبول کر لو ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہونے والا ہے جو قریش کا ہوئے مکہ مکرمہ کی کافروں کا ہوئے وہی تمہارا حشر ہونے والا ہے جو قریش کا ہوئے اب یہودیوں نے آگے سے جواب دیا انہوں نے آگے سے بہت بیعتبی اور گستاخی کا جواب دیا انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود فریبی میں مبتلا نہ ہو آپ خود فریبی میں مبتلا ہو رہی ہو اے محمد ابھی تمہارا ہم سے واسطہ نہیں پڑا وہ قریش تھی جو جنگ ہار گئے وہ قریش تھی جو مار کھا گئے وہ قریش تھی جو تمہاری تلواروں کے آگے کٹ گئے ابھی تمہارا ہم سے پالا نہیں پڑا پڑا تم ہمیں جانتے نہیں ابھی ہمارے سامنے نہیں آئے تو جب ہم سے مار کا ہوگا نا اس وقت سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اس اس موقع کی اوپر جب ان یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ گستاخی کی اور بے عدبی کی تو اس وقت اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی مابوب آپ کافروں سے کہہ دیجئے ان قریب تم مغلوب ہوگے تمہارے مغلوب ہونے کا وقت آگیا ہے اور یہ ایک خبر غیبی تھی ابھی سے ان کو یہ خبر سنا دو تمہارے مغلوب ہونے کا وقت آگیا ہے ان قریب وَتُخْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ اور جہنَّم کی طرف ہاں کے جاؤ گئے وَبِعْصَلْمِحَاد اور وہ کیا بھرا ٹھکا نا ہے جہنَّم تفسیرِ قرآن کا یہ لیکچر انگلیش میں سننے کے لیے براہِ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں موسیقی